آپ دیکھیں قولی اور عملی طور پر بہت سارے مظالم ہماری زندگیوں کا حصہ ہوتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ شعوری طور پر غیر شعوری طور پر ہم ایسے عامال کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جس میں میرے بھائیوں کبھی کسی آدمی کا دل دکھ جاتا ہے کبھی کسی کی گیبت کر جاتے ہیں کبھی کسی کا استہزہ کر جاتے ہیں کبھی کسی پر تان و تشنی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ ظلم کے خبیل سے ہیں یہ قبائر میں سے ہیں اور علماء نے اس چیز کو ظلم کی شکلوں میں سے بیان کیا ہے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا بھی کیا ہے یہ ظلم ہے یہ ذاتی ہے کہ انسان زبان سے کسی کی تکلیف پہنچائے کسی کا استہزہ کرے مزاق کرے اور آج ہم اور آپ جس زمانے میں جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس زمانے میں ایک آدمی کا ہتک کرنا اس کی عزت و عبرو کو پامال کرنا اس کے تعین جو ہے جس طرح سے انسان چاہے اس پر حکم لگائے افترابازی کرے یہ انسان کے لئے بہت آسان سی چیز ہے اور آدمی اسی مناسبت سے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے آدمی فون پر گفتگو کر رہا ہے کرتے کرتے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے ایک آدمی بعض دفعہ ایسی ایسی چیزیں کان کے تعلق سے آنکھ کے تعلق سے ہاتھ کے تعلق سے آپ بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی آپ دیکھیں گے لیکن انہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوتا اور دینی مسائل میں گفتگو کرتے کرتے ظلم اور زیادتی کی اس انتہا کو پہنچتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مسلکی اختلاف کی بنیادوں پر برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ذاتیات تک پر اتر جاتے ہیں اور اس پر کس طرح کی تبرہ بازی اور تانو تشنی کی شکلیں اور صورتیں جس سے ہم اور آپ بیشتر میڈیا میں اور ورساپ پر فیس بک پر ہم دیکھتے رہتے ہیں تو میرے بھائیو یہ چیزیں کیا ہیں یہ زیادتی کے قبیل سے ہیں ظلم کے قبیل سے ہیں شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں میں ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے ومن احسن قولا من من دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین موسیقی موسیقی موسیقی